شیوہ کنسٹرکشن شیورا سین چوہان کا ہے اور کسی شیوہ کا ہے یہ مکہ منتی جی کو بتانا چاہیے نمسکار ہمارے اس خاص پیشکش میں آپ سب ہی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں نوری کائنات مدر پدیش میں سال کے آخر میں ہونے والے چناؤں کے لیے سیاسی دلوں نے کمر کس لی ہے ستہ دھاری بی جے پی جہاں اپنی یوجناوں کو لے کر صوبے کی جنتہ کے بیچ ہے تو وہیں اپنے دس سال کے بنواس کو ختم کرنے میں جوٹی کانگریس نے بھشترچار اور کانون وستہ کے ساتھ ساتھ شیورا سرکار کے خلاف ایک اور ہتھیار تیار کر لیا ہے شیورا سرکار کے پریوار کو لے کر کانگریس آکرامک روخ اپنانے کا فیصلہ کر چکی ہے کانگریس مکہ منتری کے پریوار کا کالا چٹھا اکٹھا کرنے میں جوٹ گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ شیورا سرکار کی پاک صاف چھوی کو دھومل کر سکے بھشترچار کی کالک سے سرابور کانگریس سے کیسے بی جے پی کے بھشترچار کو جنتہ کے سامنے رخ پائے گی یہ ایک بڑا سوال ہے دیکھنے والی بات یہ بھی ہوگی کہ کانگریس اپنے اس رنیتی میں کہاں تک سفر ہو پاتی ہے کیا پردیش میں اس بار کم بھشترچار بنام زیادہ بھشترچار کی لڑائی دیکھنے کو ملے گی خاص پیشکشن بات ہم اسی پہ کریں گے شیورا کنسٹرکشن شیورا سینج چوہان کا ہے اور کسی شیورا کا ہے یہ مکی منتی جی کو بتانا چاہیے تو چناؤ پاس آتے ہی مدر پیدیش کانگریس آخرامک ہو چکی ہے کانگریس نے یہ تیع کیا ہے کہ آگامی ویدھان سبح سطر میں وہ شیورا پریوار اور منتریوں کے پریجنوں پر ویقتیگت آکشیپ لگائے گی جہاں ایک اور مکہ منتری کو تو وہیں دوسری اور منتریوں کو کھیرنے کا ایک نیا کال کھنڈ شروع ہونے جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کانگریس کا یہ سیاسی ہتھکنڈا چناؤ میں کتنا کالگر ثابت ہوگا چناؤ پاس آتے ہی مدر پیدیش میں کانگریس آخرامک ہو گئی ہے ستہ سے دس سال کی دوری نے کانگریس کی سیاسی تڑپ اتنی بڑھا دی ہے کہ وہ سیاسی مددوں کو چھوڑ ویرودی کھیمے کے پریباروں پر کیچڑ اچھالنے میں جھٹ گئی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ پختارنیت بھی تیار کی گئی ہے خبرے کی سوپے میں کانگریسی کنبا، شیورا جن کے پریوار اور منتریوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑھنے والا ہے کانگریسی کمانڈر مکھے منتری کے پریوار کا کالا چھتھائی کٹھا کرنے میں جھٹے ہیں جو کام الکم ٹیکس اور اے سی بی کو کرنا تھا اس کا بیڑا کانگریسی لیتا اپنے کندے پر اٹھا کر اب گلی گلی کی خاک شان رہے ہیں بات کی چڑھ اچھالنے یا کسی کو بے رخاب کرنے کی ہو تو بھلا دکھویا سین کیسے چھپ بیٹھ سکتے تھے مائک ملا سننے والے ملے تو کھول دیئے شیورا سین چوہان کا ہے اور کسی شیورا کا ہے مکھی منتی جی کو بتانا چاہیے لیکن ان گاؤں کے اندر یہ بات کھلے روپ سے کہی جا رہی ہے کہ ان کے بڑے بھائی نرین مارسا نرین مارساپ کا یہ پورا کاروبار چلا ہوا ہے اور بینہ روائلٹی کے ریتا کی کا کھنن کیا جا رہا ہے اور مہنگے بھاؤں میں ریتا میں کالا بجاری کی جا رہی ہے ویسے تو یہ دگی کی پورانی فطرت ہے کھلاسے اور کیچڑ اچھالنا ان کی پورانی عادت ہے کہتے تو یہ تک ہیں کہ اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا چہرہ ہو جس کا چٹھا دگویجا کے پاس نہ ہو نہ بھی ہو تو کہہ کر پلٹ جانے میں دگی کا کوئی سانی نہیں ہے بہرحال مدھے پردیش کی سیاست میں پہلی گیند دگویجا کے پالے سے نکلی ہے ابھی تو پورے پچاس اوور باقی ہیں پردیش کے اور بھی کانگریسی گیند باز اپنی اپنی باری لے کر سامنے آئیں گے ہی لیکن دگویجا کے ان داؤں میں کتنا دم ہے یہ یا تو وہ خود بتا سکتے ہیں یا پھر جانچ ایجنسیاں یا خود شیوراج اجائے سنگھ بھرتو مر اور ابدیق ویجائے سنگھ ان بیانوں کی بیار سے صاف ہے کہ 2013 کی سیاسی جنگ میں گیچر پریواروں پر بھی اچھلے گا جس میں منتریوں سے لے کر مکھی منتری تک کو گھیرنے کا ایک نیا کالکھنڈ بھی دیکھنے کو ملے گا خبر بھارتی کے لیے جبلپور سے اربیل دوبے کے ساتھ اسپیشل ٹیس کی ریپورٹ تو اب شیوراج کے کنڈ میں پر نظر ہے کانگرس کی اور کانگرس کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی سرکار کو گھیرنے کا ہمارے ساتھ اچھا کرنے کے لیے بھوپال سے راکیش شرما جڑ گیا ہے بی جے پی نیتا ہے جبرپور سے ہمارے ساتھ تیش کمار بھگت ہے جو کی کانگرس نیتا ہے وہ جڑ گیا ہے اور ان دور سے ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے جیون ساہو برشت پترکار ہیں یہ آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت خبر بھارتی پر تیش کمار جی سر سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گے جس طرح سے آرو پر لگایا ہے دگوجے سنگھ نے شیوراج کے پریوار پر کوئی سبوت ہے کوئی پختہ سبوت ہے دگوجے سنگھ کے پاس یا پھر جس طرح سے وہ اپنے بربولے پن کے لیے جانے جاتے ہیں اس بار بھی ہم یہی مان لیں کہ بربولا پن ہے ان کا نئے نوری جی دیکھئے بلکل یہ بات بہت اسپسٹ ہے کہ کانگرس کے راشتری مہا سچیو ماننی شری دگوجے سنگھ جی جو اس پردیش کے پورو مکھ منتری رہ چکے ہیں وہ جب بھی دیش کے کسی بھی وشاہ پر بولتے ہیں کسی بھی مدے پر بولتے ہیں تو میں جتنا جانتا ہوں اور اس دیش کی جنتا جانتی ہے کہ دگوجے سنگھ جی کا ایک ایک بیان ایک ایک بات ساپرامار ثابت ہوتی ہے اور آج یدی انہوں نے جبلپور کی پریس کانفرنس سے لے کر کے ہجاروں لوگوں کی عام سبھام کے بیچ میں جس طرح سے تال ٹھوک کر کے انہوں نے ماننی شیورات سنگھ چوہان کے پریوار نریندر ماہ ساپ کے اوپر لگائے ہیں اور لوگ سبھ ہمیں بپکش کی نیتا شریمتی شرسما سوراج پر لگائے ہیں اس بات کو آج بھارتی جنتا پارٹی کو مدھردیش کی جنتا کو جواب دینا پڑے گا کہ بھارتی جنتا پارٹی کے مکھ منتری ماننی شیورات سنگھ چوہان اس سے پہلے ان کی دھرمپتنی شریمتی شادرہ سنگھ جی کا نام آج ان کے بڑے بھائی نریند ماہ ساپ جی کا نام آخر بھرستا چار میں کیوں آ رہے ہیں اس کا جواب بھارتی جنتا پارٹی کو ان کے نیتاؤں کو اور سویم مکھ منتری کو پردیش کی جنتا کو دینا ہوگا کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے اسی لیے نشتر روپ سے دھوان اٹ رہا ہے اگر یہ لوگ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں بلکل تیج کمار جی اور ہم بھی جواب جانا چاہتے ہیں جواب ہم اسی منچ پر جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ راکیش اور مجھے بھی جڑے ہوئے ہیں بی جے پی نیتا ہیں راکیش جی تیج کمار بھگت کو آپ سن رہے ہیں انہوں نے کئی آروپ لگا ہے اور جواب مانگنے جواب ہم بھی جانا چاہیں گے کہ کیا کہیں گے آپ ان آروپوں پر اور شیوہ کنسٹرکشن اس شبد کا اس کمپنی کا نام لیا ہے نوری جی سب سے پہلے تو میں یہ آپ کے منسے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس نے یہ مان لیا ہے کہ اس کی سرکار مدیپردیش میں نہیں بننے والی اس کا ادھارن یہ ہے کہ ساڑھے چار سال تک بی کی ہری پرشادی مدیپردیش کے کانگریس کے پرواری رہے این موقع پر انہیں کام کرنے سے منع کر دیا کہ انہیں یہ سمجھ میں آگیا تھا کہ مدیپردیش میں کانگریس کی سرکار نہیں بننے والی اگر وہ پرواری رہیں گے تو داگ ان کے اوپر آئے گا اب مہن پرکات جی کو بھیجا ہے تو مہن پرکات جی ان سے چار قدم آگے جو بیٹھک مدیپردیش میں ہونا چاہیے وہ دلی میں بیٹھک کر رہے ہیں مدیپردیش کے لوگوں کو نہیں جان رہے ہیں مدیپردیش کی جلوں کو نہیں جان رہے ہیں مدیپردیش کی جنتہ کو نہیں جان رہے ہیں ایسے لوگ کیا مدیپردیش میں کریں گے دوسری بات آپ یہ دیکھئے کہ کیندری منتری بندل کا بستار ہوتا ہے تو چوراسی سال کے سیسرام اولا کو منتری بنایا جاتا راجستان سے پر مدد پیدش سے کسی ویکتری کو منتری نہیں بنایا گیا تو یہ تو کانگریز نے مان لیا ہے کہ ہماری سرکار نہیں بننے مالی دوسری اب یہ بین پیر کی بیان باجی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے پچھلے سالے چار سال سے جنتہ کے بیچ میں نہیں گئے جنتہ کے لیے کوئی بات نہیں کری کیندری کی سرکار جو مہنگائی پڑھا رہی ہے روز پیٹرول کے تین تین بار مہینے میں دام بڑھ رہے ہیں اتنی مہنگائی پڑھ رہے ہیں اس کی طرف ان کا دھیان نہیں جا رہا ہے ایک طرف نقسلی گھٹنا ہوتی ہے تو اگر اس میں کچھ کانگریزی نیتہ مر جاتے ہیں تو اس میں پردان منتی سے لے کے سونیا گاندھی سے لے کے پورا کیندری منتی منڈر وہاں پہنچ جاتا ہے وہاں جھارکنڈ میں اگر چھے ایس پی کا ساتھ چھے پولیس والے مردتے ہیں تو کوئی سمیتنا ایویکٹ کرنے نہیں پہنچتا کانگریز کے لوگ وہاں پہ میٹن کرتے ہیں جیون ساہو جی بھی جڑے ہوئے ہیں برش پترکار ہیں اسے بھی جان لیتے ہیں جیون جی آپ راکیش آرما جی کو سن رہے تھے جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ اب کوئی مدہ نہیں بچ گیا ہے کانگریز کے پاس اور ظاہر سے بات ہے اگر ہم بسچار کی بات کر رہے ہیں اگر کانگریز کہہ رہے کہ پھر سچار کر رہی ہے بی جی پی کی سرکار تو کئی منتری جو ہیں بی جی پی سرکار کے وہ لوگ ہیں اس کی جانچ کے دائرے میں لیکن شیوراز سنگھ چوہان کے جب ہم بات کرتے ہیں تو پاک صاف چھوی کے لیے یہ جانے جاتے ہیں لیکن کانگریز وہ کہیں نہ کہیں یہ بات صاف طور سے پتا ہے کہ جب تک شیوراز کی چھوی خراب نہیں کی جائے گی تب تک کانگریز کی سطح میں واپس تھی لگ بھگ ناممکن ہے کیا یہی وجہ ہے کہ آپ شیوراز کے کنبے پر نشانہ ساتھ رہی ہے کانگریز 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 نکاراتمک راجنیتی کرنے میں سکری ہو گئی ہے یہ راجنے تاؤں میں یہ بڑا درگون ہے چاہے آپ دیس کی راجنیتی میں دیکھیں یا پردیس کی یہ نکاراتمک راجنیتی جو ہے وہ وکاس کی راجنیتی کو ہی نہیں کر رہا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے ہم اتنی بجلی پیدا کریں گے ہم سڑک بنائیں گے ہم اسکولوں میں اور اسپطالوں میں صدار کریں گے وہ کوئی نہیں کر رہا ہے ساری رکاہ دیں گے تو تیری ناک ایسی تیڑی تو میری ایسی تو یہ جو اس طرح کی راجنیتی ہے اس راجنیتی سے کسی کا بھلا ہونے والا نہیں ہے جہاں تک جہاں تک سیوراز جی کا سوال ہے سیوراز سنگھ جی کا قد اتنا ہونچا ہو گیا ہے اس پردیش میں کی سارے لوگ جو بپکش کے لوگ ہیں وہ اس بات سے بھائے کھانے لگے ہیں جہاں تک منتریوں کا سوال ہے تو منتری یا ودایاک یا سانسد باجپا کے وہ ان پر داگ ہیں یا وہ نشکری ہیں وہ ندھلے ہیں وہ نکمے ہیں وہ بدمجاج ہیں وہ ساری چیزیں ہیں ان پر آروپ لگ سکتے ہیں لیکن جہاں تک سیوراز سنگھ جی کا سوال ہے جہاں تک مکمنتری کے کاریوں کا سوال ہے انہوں نے اس میں نو سال میں اس پردیش میں بکاس تو ہوا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں جہاں تک دگویجاج سنگھ جی کا سوال ہے وہ جو بیان دیتے ہیں وہ بیوادوں کے میں پڑھنے کیلئی بیان دیے جاتے ہیں اور دگویجاج سنگھ جی کے بیانوں کو اتنی گمبیرتا سے آج کل کوئی لیتا نہیں ہے میں نے سمجھتا کہ کوئی متداتا پر کوئی ایسا پرباہو پڑے گا میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہمام ہے اس میں سارے لوگ نیکڈ ہیں راجنیتی کے ہمام میں ایک دوسرے پر کیجڑ اچھال رہا ہے ایک دوسرے پر ایک دوسرے کا مو کالا کر یہ جو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ بند ہونی چاہیے راجنیتی سوچھ ہونی چاہیے اس میں کچھ ایسے میسے جانے چاہیے جس سے جنتہ میں یوہ پیڑی میں مئیلہوں میں بجرگوں میں سب میں کچھ پرباہو چھوڑے اور کچھ اچھا سندیج بھی جائے لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے دیگویجا سنگھ نے آروپ لگائے ہیں لیکن جس طرح سے دیگویجا سنگھ نے آروپ لگائے ہیں اور شریوہ کنسٹرکشن کا نام بھی لیا ہے ہم نے آپ سے سوال پہلے بھی پوچھا لیکن آپ نے اسی طور پر جواب نہیں دیا ہمارے ساتھ کونگ سنگھ بھی جڑے ہوئے ہیں اور دیگویجا سنگھ نے جو سوال اٹھا ہیں یہ بھی جواب جاننا چاہ رہے ہیں اور ہم بھی جواب جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس اچھا خاصا منچ ہے خبر بھارتی کا آپ اس کے مادیہم سے جو سندیج دینا چاہتے ہیں جو صفائی دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں شریوہ کنسٹرکشن آخر ہے کیا دیکھئے نوری جی پہلی بات تو میں آپ سے یہ آپ کے منچ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کیا بزنیس کرنا روڑی روڑی کمانا کوئی گناہ ہے اگر موکمنتری کا بھائی ہے تو کیا اسے کام دھندہ کرنے کا عدیکار نہیں ہے یہ کون بتائے گا دوسری بات دیکھئے سنگھ کتنے گمبیر ہیں اس سے آپ انوان لگا لیجی کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ بھی بینگلور میں انہیں کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی دنگا کرانے والی پارٹی ہے تو آپ تو یہ یہ بتائیے نا کہ اگر آپ ہم پہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ ہم دنگا کرانے والی پارٹی ہم دنگا کرانے والا ہے تو یہ جانکاری آپ کو کیسے مل رہی ہے اس کا مطلب آپ کہی نا کہیں اس چیز میں سامل ہیں آپ دیش میں دنگا کرانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کاؤنگریس کے پاس کوئی مدہ مدھے پردیش میں بچا نہیں ہے مدھے پردیش میں ڈگوے سنگھ کو کوئی پوچھ نہیں رہا یہ چوبیس گھنٹے آج کل بہار کی یاترہ کرتے رہتے ہیں دوسرے پردیشوں میں گھومتے رہتے ہیں اور ایک بیان شغوفو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ میں کون سے چینل پر دکھ رہا ہوں اور کون سے چینل پر میری بائٹ چل رہی ہے آپ یہ بتائیے کہ اگر کانگریس ہمارے اوپر آروپ لگا رہی ہے تو چوراسی کے دنگے میں جس میں ہجاروں سکھ مارے گئے جس میں سجن کمار جگزیس ٹائٹلر جیسے ان کے سانسد فسے ہوئے ہیں اس کے بارے میں یہ دکھوے سنجی کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ کانگریس پارٹی کیا کہے گی گودھرا کانڈ کے اگر بات آتی ہے تو گودھرا میں تیز کمار جی آگ لگانے والے ان کے پارشتیں کانگریس کے آپ کو نہیں لگتا کہ مدر پردیش ہے پچھلے نو سالوں میں وکاس بھی کیا ہے شیو راج نے وکاس تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ نشیت روپ سے یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ جو نیتا تھے جو کالی سکوٹروں میں چلا کرتے تھے سائیکلوں میں چلا کرتے تھے تھیلہ لے کر کے چلا کرتے تھے آج وہ جس طریقے سے ان کے وکاس سمجھ میں آ رہے ہیں لوگوں کو دیکھ رہا کہ مہنگی مہنگی گاروں میں چل رہے ہیں ہوای یاتراؤں میں اپنے آپ کو ویسٹ رکھے ہوئے ہیں وکاس نشیت روپ سے اس پردیش میں ہوا تو وہ ہوا بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے منتریوں کا سانسدوں کا ویدھائکوں کا جن کے پاس کبھی ایک اکڑ جمین ہوا کرتی تھی آج ان کے سانسدوں اور ویدھائکوں کی اگر اس دوہزار سرپ نو سالوں کی جمینوں کے اور ان کی آئے کی سمپتیوں کا اگر جاج کر لی جائے تو پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور رہی بات راکے شرما جی کی تو میں شرما جی کو یہ کہنا چاہتا ہوں دکوجہ سنگھ جی کا سامنا کرنے کے لیے پوری بھارتی جنتہ پارٹی میں نہ آپ کے دلی سے راجنات سنگھ جی سامنا کرنا چاہتے ہیں نہ آپ کے نرین موجی جی سامنا کرنا چاہتے ہیں میں تو کہتا ہوں ساپ طور پر وہ تو پرمال لے کر کے آپ کے سامنے ڈیبیٹ کرتے ہیں اگر آپ میں سے کسی بھی بیوکتی کو ماننی سیبرات سنگھ چوہان جی یعنی کہ تیش کمار جی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دکوجہ سنگھ سے پوری بھارتی جنتہ پارٹی ڈرتی ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل بے شک بے شک دکوجہ سنگھ جی کے مدھے پردیس میں قدم رکھنے کے ساتھ پوری بھارتی جنتہ پارٹی بیک فٹ پہ آ جاتی اور حل چل مجھ جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر دکوجہ سنگھ پردیس میں دورہ کر لے گا تو نشید روبز میں بھارتی جنتہ پارٹی کا اس پردیس سے سوپڑا ساف ہو جائے گا کیونکہ اب ان کے پورے کارنابے ان کے پورے وکاس کی جو داتا تھی وہ پوری پول کھل چکی ہے تیش کمار جی ایک بات کہنا چاہیں گے آپ سے برا مت مانیے گا اگر واقعی اس بات میں سچائی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری بھارتی جنتہ پارٹی ڈر جاتی ہے اگر دکوجہ سنگھ مدھے پردیس میں قدم رکھتے ہیں مسٹر بنتا دھار کسی کہہ کر بولائے جاتا تھا جی جی بلکل دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا اس ٹائم پہ جس بات کو لے کر انہوں نے چناؤ لڑا انہوں نے جھوٹ کا سہارہ لے کر مدھے پردیس کی بھولی بھالی جنتہوں کو بے وکوب پنایا ابھی آپ دیکھیں نوری جی بھائی یہ بلکل تکھوں صحیح بول رہا ہوں آج کی تاریخ تک آج کی تاریخ تک مدھے پردیس میں نوری جی آپ نے بہت اچھا شبگہ کا اپیوگ کیا مسٹر بنتا دھار کا نوری جی مجھے تو یہ آشر ہو رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنتہ کو گمراہ کر دیا چلی ہم نے ایک چناؤں میں گمراہ کر دیا دوسرے چناؤں میں بھی ہم جیت گئے اب تیسرا چناؤں بھی ہم جیتنے والے ہیں تو یہ کیسے کہہ سکتے کہ ہم گمراہ کر رہے ہیں جنتہ کو یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں اور سیز کمار جی ہم آپ سے سوال کا جواب بھی جانیں گے کہ اگر جنتہ گمراہ ہو رہی ہے تو ایک بار ہو سکتی ہے دو بار ہو سکتی ہے کیا لگتار بار بار جنتہ گمراہ ہو سکتی ہے اور اگر واقعی جنتہ کو گمراہ کرنا اتنا آسانت تو یہ گمراہ کانگرس کیوں نہیں کر پا رہی ہے رکنین چھوٹے سے بریک کے لیے فوراں حاضر ہوں گے اور چرچا کو آگے بڑھائیں گے شیوہ کانسٹرکشن شیورا سینج چوہان کا ہے اور کسی شیوہ کا ہے یہ مکمانتی جی کو بتانا چاہیے